نمسکار سواگئے تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویم سچان شروعات ہیرلائن سے تین ہفتے کا ہوگا سنسط کا مانسون ستر اکیس جلائی سے ہوگی شروعات کیابنٹ نے لیا چھے نئے آئی ایم کھلنے کا فیصلہ تشمہ بسندرہ کا قیدر نے پھر کیا بچا اور آجنہ سنگھ نے کہا انڈیا سرکار نہیں ہوتے سیشوے کانگرس نے بسندرہ کی چٹھی کا دیا سبوت ڈگری بیواد نسبتی ایرانی کو جھٹکا کورٹ میں ہوئی آج کا سوکار اٹھائی سگست کو ہوگی سنوائی چھناوائیوں کو غلط جنکاری دینی کارو آرٹیو سلہار کے دعوے پر پوریفت مانتری اشوان سنہ نے اٹھائے سوال کا ہر دکاز کے آنکھلے حقیقت سے دور گمبھیر مدنوں پر کام کرنے کی ضرورت اپران اور ہتیا کے آروپ میں جیلی ویدھاک امین سنگھ گرفتار آر جیلی نے کی سیدھائی جانچ کی مانگ نتیش نے جنگل راج نہ لوٹنے کا دیا گھروسہ اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر للت موڈی ماملے میں کانگریس نے حملے تیز کر دیا ہیں سبوت کا طور پر کانگریس نے وسندھرا راجی کی چھتھی میڈیا کے سامنے پیش کی اور اس بیچ سشما اور وسندھرا کا بچاؤ کرتے ہوئے اگری منتری راجناسی نے کہا کہ یوپیے کی طرح انڈی اے سرکار میں صیفے نہیں ہوتے ویدیش منتری سشما سراج اور راجستھان کے مکھے منتری وسندھرا راجے کو ایک بار پھر کیندر سرکار اور پارٹی کا بھروسہ حاصل ہوا ہے کیندر گرہ منتری راجناسی نے دو ٹوک شبدوں میں کہا ہے کہ للت موڈی سے جڑے ماملے میں کسی منتری کا استیفہ نہیں ہوگا اگر ان کو تین تین منتریوں کے استیفہ چاہیے اس میں منتریوں کے تیاک پتر نہیں ہوتے ہیں یا وہ یوپیے گورنمنٹ نہیں ہے انڈیا گورنمنٹ آئی پیل کے پورک کمیشنر للت موڈی کی مدد کے آروپوں میں گھری شسما سراج اور وسندھرا راجے کے لیے راجدہ سنگھ کا یہ بیان کسی رہات سے کم نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے نتین گھٹکری بھی ان دونوں نیتاؤں کو للت موڈی ماملے میں کلین چٹ دے چکے ہیں لیکن امریکہ دورے پر گئے وید منتری ارنو جیڈلی نے کہا ہے کہ للت موڈی کو مدد پہنچانے کے آروپوں کے ماملے میں سرکار قانون کے مطابق کام کرے گی اور ہم یہ سنشت کریں گے کہ ستنشتہ کے اچتم مابدنڈوں کا پالن ہو لیکن ویپکشی کانگریس نے سرکار اور بی جی بی پر آروپی نتاؤں کو بچانے کے آروپ لگائے ہیں کانگریس نے وسندھرا راجے کے اسطیفے کی مانگ پر راجستان میں جگہ جگہ حلہ بول ابھیان چلایا ہے جنتا جواں مانگ رہی ہے نہ صرف مکمانتی جی سے لیکن بھانچ پاس ہے حالانکہ اس ماملے پر بی جی پی کے بھیتر بھی اسنتوش کی آوازیں اٹھ رہی ہیں بی جی پی سانسط کرتیاجات کے بعد آرکے سنگھ نے بھی للیت موڈی کو قانونی مدد مہیا کرانے کا ویروت کیا تھا سسما سراج اور وسندھرا راجے پر للیت موڈی کو ویزا دلانے میں مدد کے آروپ لگے ہیں للیت موڈی آئی پیل میں میچ فکسنگ اور غیر قانونی سٹے بازی کے آروپ لگنے کے بعد دو ہزار دس سے لندن میں رہ رہے ہیں بیرو ریپورٹ راجے سبا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر اور بات چیت کرنے کے لئے ہمارے صحیح ہوگی شام سندھر جوڑ رہے ہیں اس وقت نیز روم سے اور فون لائن پر ورش پتکار آہول دے ہوئے ہیں شام سندھر سب سے پہلے آپ سے کہ جس طریقے سے کانگریس نے ثبوت بھی پیش کرتی ہیں لیکن راجناس سنگھ کا صاف طور پر یہ کہنا کہ استیفے ہماری سرکار میں نہیں ہوتے جو آج انہوں نے پتکار وارتہ کی اصل میں کیا یہ کہا جا کہ سرکار پوری طریقے سے اس نوشت کر لینا چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے پر وہ پیش اٹھنے کو تیار نہیں فی الحال جو قدم اس نے بڑھائے تھے دیکھیں کوندر جہاں تک وسندرہ راجے کا مسئلہ ہے بی جے پی آج وسندرہ راجے کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے کیندر سرکار کے ورش منتری وسندرہ راجے کے بچاؤں میں ضرور بولتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب وسندرہ راجے کا معاملہ سامنے آیا تھا تو شروعات کے کچھ دن بھارتی جنتہ پارٹی نے اور کیندر سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وسندرہ راجے اپنا بچاؤں خود کریں لیکن اس کے بعد جس طریقے سے گھٹنا کرم بڑھا ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وسندرہ راجے راجستان میں ویدھائکوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں بی جے پی کے کیندرے نیتریتو کو یہ پتا ہے کہ اگر وسندرہ راجے کو ہٹنے کے لئے کہا جاتا ہے تو ویسے میں وسندرہ راجے پارٹی کے لئے مشکل استطیق کھڑی کر سکتی ہیں اور وہ استطیق ویسی ہو سکتی ہے کہ للیت مودی کو مدد کرنے کے جو آروپ لگے ہیں وسندرہ راجے کے اوپر یا ان کے بیچ ویویسائک لیندین کی جو بات ہے اس سے زیادہ شرمند کی استطیق بی جے پی کے لئے نہ پیدا ہو جائے شاید وہ بھی ایک بڑا کارن ہے کہ آج کچھ دنوں تک انتظار کرنے کے بعد بھارتے جنتہ پارٹی اور راجنات سنگھ جیسے ورست نیتہ جو ہیں وہ وسندرہ راجے کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ جہاں تک ثبوتوں کی بات ہے وہ بلکل پبلک دومین میں ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ان ثبوتوں کے آنے سے پہلے بھی للیت مودی اور وسندرہ راجے بہت قریبی تھے اس بات میں شاید ہی کسی کو شک ہوگا اور شاید جس طریقے سے ورطمنتی اور انجیلی دب یہ کہتے ہیں کہ اس پورے مسئلے پر کاروائی ہوگی رول بک کے لحاظ سے ہوگی تو کیا اس کے معنی ہیں اس کے معنی بلکل صاف ہیں دیکھیں سنسد کا مانسون سطر شروع ہونے والا ہے اور ظاہر ہے کہ کانگریس اور باقی جو وپکشی دل ہیں ان کے لئے ایک بڑا مدہ ہوگا اور جو راجنیتی جانکارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موڈی سرکار بننے کے بعد ایک سال کے بھیتر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سرکار کی امانداری نیتکتہ اور نیت کی جو بات ہو رہی تھی جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ پورے ایک سال میں دلی کے ستہ کے گلیاروں سے دلالوں کو ہٹا دیا گیا ہے سارے کام جو ہیں وہ پاردرشیتہ کے ساتھ ہو رہے ہیں امانداری کی بات ہو رہی تھی نیک نیتی کی بات ہو رہی تھی تو پہلا ایک گمبیر سوال نرندر موڈی سرکار کے ودیش منتری کے اوپر اٹھا اور اس کو لے کر نشط ہے کہ ان کو گھرنے کی کوشش کی جائے گی ویسے میں اگر ویت منتری آرون جیٹلی اس معاملے میں لالت موڈی کا بچاو کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ وہ کمزور پڑھ رہے ہیں یا سرکار کسی طرح سے کامپرمائز کی استطیم ہے تو وہ بہت بہتر استطیم نہیں ہوگی تو ویسے میں سرکار کے پاس اور کوئی وکلپ نہیں ہے یہ کہنے کے علاوہ کہ قانون اپنا کام کرے گا جی شامر رہے گا ہمارے ساتھ ورش پت کا راحل دو ہمارے ساتھ ہیں راحل جی سواگت ہے آپ کا جس طریقے سے اس پورے مسئلے پر راحل جی جو بیان آئے اور جس طریقے کے ثبوت کانگریش پیش کر رہی ہے اس بیچ میں ایک کنڈری منتری یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ اس صیفوں والی سرکار نہیں یعنی یو پی اے سرکار نہیں ہیں کیا یہ کہا جائے کہ سرکار پوری طریقے سے اس مسئلے پر جو اس کا سٹینڈ تھا اسی پر وہ بڑھنا چاہتی ہے بھلے ہی ڈیولمنٹس جو آ رہے ہوں اس سرکار کو میں کہوں کہ مانسون جو ستر آنے والا ہے وہاں پر تھوڑی مشکل سامنے آئے دیکھ ستر تو کٹن ہوگا لیکن یہ پشٹ ہے کہ سرکار نے بھی ترسیت تیہ کریا ہے کہ وہ اب ایک بار چونکہ اس نے دونوں کے بچاؤں میں قطب اٹھا لیا ہے تو اس پر قائم رہے گی اور اسی سٹینڈ پر اپنے قائم رہے گی کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم اس کا ڈیٹ کر مقابلہ کریں گے تو سرکار کی اپنی بھی ایک کہلیں آپ خمتہ ہوتی ہے یہ لیکن ستی نشتر روپ سے کٹن ہوتی جا رہی ہے سرکار کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی جس طرح سے پچھے سامنے رہے ہیں لگاتا اور میڈیا کا بھی اس پر دھیان بنا ہوا ہے اور کانگریس پوری طرح اس پر کھل کر آ گئی ہے اس کو سوانڈیم اوزر ملا ہے تو یہ بچاؤ دنوں دن تھوڑا کٹن ہوگا اور راہو جی جس طرح سے ایک طرف سرکار میں منتری یا پھر مکمنتریوں پر عاروپ لگ رہے ہیں وہیں پر وطمنتری کا یہ بیان دینا کی سرکار اس پورے مسئلے پر رول بک کے لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں اس پر کاروائی ہوگی کیا یہ امید کی جائے رہی ہے پھر ایک رنیت کا حصہ ہے کہ ان آروپوں کا جواب دینے کے لئے سرکار کالونی طور پر جو پھرکی آگے بڑھائے گی اس کے نتیجوں سے اس کو پارٹنے کی کوشش کرے گی یہ تو اپیکشتی ہے سرکار کا کوئی بھی مدار منتری یہی کہے گا کہ بھئی نیمن اوزر کاروائی ہوگی جانچ کی جا رہی ہے جو جانچ ایجنسی ہماری ستند رہیں سوایت رہیں اور وہ جو بھی جانچ کریں گی جو چیز سامنے آئے گی اس پر قانون کے مطابق کاروائی ہوگی یہ بات کہنی بھی چاہیے اور یہ ہونی بھی چاہیے لیکن جو راجنیتک وپکش ہے اور اس کا جو راپک سندیش جا رہا ہے وہ چنتا جنک میشتر روپ سے ہے پارٹی اور سرکار دونوں کے لئے یہ بات دنوں دن سیاپ ہو رہی ہے اور اصل مجھے اس طریقے سے بی جے پی جب وپکش میں تھی اور نیتکتہ کے آدھار پر ستیفے یا پھر ستہ دھاری درپل دباؤ بناتی تھی ایسا لگتا ہے کہ آروپ یہ بھی لگتے ہیں کہ نیتکتہ کے جس لبادے کے ساتھ دوسرے پر حملے کیے جاتے تھے اس کو لے کر بی جے پی اب پوری طریقے سے شانت مون یا پھر میں کہوں کہ بہت دیفنسیو اس میں پوزیشن میں ہے دیکھیں پرسنچن تو لگیں گے مسئلہ ہی ایسا ہے اور اتنا کمبیر ہے تو ایسے جب بھی موتے آتے ہیں تو جو بھی کٹھرے میں ہوتی ہے پارٹی ہو سرکار ہو جیسی ہو اس کے پرانی ساری باتیں یاد دلائی جاتی ہیں ان کے آدھار پر ان سے جواب رہی بانی جاتی ہے اور ایسا ہونے چاہیے ایسے ہی ہوتا ہے سرزنین کی بننے تو یہ کہلیں کہ قسم زہت اور مشکل سرکار کی بڑھنے والی ہے رو جی کا آخری سوال کیا سا دیکھتا ہے کہ تمام راجنیتک آروپ پرتیاروپ اور دباؤ کے بیچ اس پورے مسئلے پر انہیں کی للت موڈی اور کرپشن جس طریقی کاروب تھے اس پورے گھولمال پر اب کہیں کچھ نتیجے تک پہنچے گی جانچ کچھ نتیجے سامنے دیکھے گا دیش دیکھیں اس بات تو اب صاف لگتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی سرکار ہو اور یہ سرکار اس کے ساتھ منتری اور جتنے ذمہ دار لوگ ہیں وہ کچھ اتری ساوڈان ہو جائیں گے کہہ سکتے ہیں کہ للت موڈی نے ایک بڑی بھاری کرپا کی ہے کہ اب آگے سارے ذمہ داری کے پزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھوڑا زیادہ ساوڈان اور میں کا سمجھتا ہوں کہ کام زیادہ ذمہ داری سے کریں گے لیکن اس سے جو بات نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح کا نیکسس ہمارے ہاں کام کرتا رہا ہے وہ پھر بہت اپنے غروب روپ میں سامنے آیا ہے اور یہ ضروری ہے ضروری ہوگا مجھے لگتا ہے اور ان عاروپوں کے ایک اچھا جواب یہ سرکار اس روپ میں دے سکتی کہ اگر وہ للت موڈی پر سچ کچھ کاری کاروائی کرتی ہے اس کو واپس یہاں لانے میں کامیہ ہو جاتی ہے اور پھر ان کے اوپر باقاعدہ مقدمت چلتا ہے تکر کو سامنے لائے جاتا ہے اور اگر وہ دوشی پائے جاتے تو سوزہ ان کو ملتی ہے اگر یہ پردارشی طریقے سے ہوتی دکھائی دے تو سرکار اپنی وشوہ سنیتہ کو پھر سے لٹا سکتی ہے راہو جی بہت شکریہ آپ کا ہم سے باچیت کرنے کے لئے اور شام بہت شکریہ آپ کا دن برکی تازہ بیٹھتے نہیں اور یہ دی ہماری پہلی خبر اور بلڈنگ میں آپ کو آگے دکھائیں گے چائے پر چرچہ کی ترچ پر اب جی ڈیو کا ہوگا پرچہ پر چرچہ راجی سبھا ٹی وی کی کوشش بات انسانیت کی جو آج بھی دیشہ بریتھی کے چنگل سے دہی نکل پا رہے گھنٹوں کی مہنط اور مواقزے کے نام پر چند روپے کہانی جنگل کے رکھوالوں کی سولگا ایسے تو کئی دیوی دیوتاوں کو پوچھتے ہیں لیکن ان کے مکھے کل دیوتا مہدیشوار ہیں سفر لہروں کی سودھا گروں کے ساتھ اب مچری پکڑنا گھاٹے کا سودھا بنتا جانہا ہے دیکھیں سپیشل رپورٹ صرف راجی سبھا ٹی وی پر مانتون سطر میں سرکار کو گھرنے کیلئے اپکش کو ایک اور بڑا مددہ مل گیا ہے تازم آملا کے اندری مانو سنسادھان وکاس منتری اسمیتی ایرانی کے سیکشنک یوگتہ سے جڑا ہوا ہے دلاصل دلی کی نیچلی عدالت نے اس پورے مسئلے ایک یاجکاتی اس کو سنوائی کے لیے سویکار کر لیا ہے دیش کی شکشہ منتری اسمیتی ایرانی اپنی شکشہ کو لے کر دیئے غلط حلف نامے کی وجہ سے کٹ گھرے میں ہیں دلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے ان کے خلاف دائر یاجکہ کو سنوائی کے لیے منظور کر لیا ہے عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ سنوائی کے لائق ہے اب عدالت 28 اگست کو اس معاملے میں سممن جاری کرنے سے پہلے ساکش درج کرے گی ایکزامین کرے گی ان سے کچھ سوال پوچھے گی اور بیسٹ on the conclusion which court arrives on next date اس پہ پھر court accused کو سمنز کرے گی ایلیکشن کے ایفیڈیوٹ کے بارے میں کیس ڈالا ہے اس میں court نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے تو آپ evidence lead کریے اور evidence کے لیے court نے 28 اگست کی date دیئے جس میں complainant اپنا proof لے کے آئے گا کہ اس کو کیا لگا کہ اس میں غلط ہے اس سے پہلے ایک جون کو metropolitan magistrate آکاز جین نے اس ماملے میں سبھی پکشوں کی دلیل سن کر فیصلہ سرکشت کر لیا تھا عدالت کے فیصلے کے بعد وپکش نے سمیتی ایرانی کے استیفے کی مانگ کی ہے سمیتی ایرانی جی کو نیتک سمیدھانک اور راجنیتک ادھیکار اپنے پد پر بنے رہنے کا نہیں انہیں فوراں اپنے پد سے استیفہ دینا چاہیے یا اگر وہ ایسا نہ کریں تو اگلے چوبیس گھنٹے میں پردھان منتری کو انہیں برخواست کرنا پڑے گا یہ اپنے آپ نے بہت بڑا پراغ اور جس طریقے سے تین الگ الگ جانکاریاں دی گئیں اسے یہ بھی سپسٹ ہوتا ہے کہ ان کا جو سیکچنل یوگتہ کے دستاویج ہے اس میں بھی کچھ گڑھ بڑھا ایرانی نے دوہزار چودھا میں امیٹھی سے لوگ سبھا کا چناو لڑا تھا تب اپنے حلف نامے میں ایرانی نے بتایا تھا کہ انہوں نے دلی وشویدیالے کی سکول آف اوپن لرننگ سے بی کوم پارٹ ون کیا ہے اسے پہلے دوہزار چار میں ایرانی نے خود کو دلی وشویدیالے کی سکول آف کورسپونڈنسی بی اے پاس بتایا تھا فرضی ڈگری معاملے میں دلی کے پورو قانون منطری جیتین سنگھ تومر پہلے ہی جیل میں ہیں اب اسمتی ایرانی کے خلاف عدالت میں سنوائی ہونے سے معاملہ طول پکڑے گا لالت موڈی کے وجہ سے بی جے پی کے دو نیتہ لگاتار سرکھیوں میں ہیں اور آج کے کورٹ کے آدیش کے بعد بی جے پی کا تیسرا نیتہ بھی فستانہ جرا رہا ہے ایسے میں یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ کس طریقے سے بی جے پی آنے والے مونسون ستر میں اپنے تینوں نیتوں کا بچاؤ کر پاتی ہے دلی سے بجے کمار کے ساتھ روان سنگھ شوران راجی سفہ ٹی وی ادھر بی جے پی کے اگوائی والی مہاراست سرکار کے ایک منطری پر بھی سرکاری خرید میں گروڑی کے آروپ لگے ہیں مہاراست کی محلہ اور بال وکاس منطری پنکچا منڈے پر آنگن باری کے لئے خریدے گئے سامان میں گروڑی کے آروپ ہیں کانگریس کا آروپ ہے کہ نیموں کا لنگن کر دو ست چھے کروڑ روپے کے سامان کی خرید کی گئی اور اس کے لئے ایک دن کے بھی تر چوبیس آدیش جاری کیے گئے کانگریس کا یہ بھی آروپ ہے کہ یہ پورا سامان بلیک لسٹ کمپنیوں سے خریدہ کیا ہے سنگن مت سے ایک ساتھ مل کر کیا ہوا کرپشن نظر آرہا ہے جہاں تک پورا ڈپارٹمنٹ اس میں انوال ہے ایسی جو ہمارے پاس جانکاری ہے کیونکہ ایک دن میں چوبیس کانٹرائٹ بینا ٹینڈرنگ پروسس فالو کیے کوئی بھی ایر ٹینڈرنگ ہو یا جو ایک کروڑ کے اوپر دینا ہے تو آپ کو ٹینڈر کرنا چاہیے تو یہاں کچھ بھی فالو کیا نہیں جا رہا ہے بہت سارے ایسی لوگوں کو دیئے گئے ہیں کانٹرائٹ دیئے گئے ہیں جو الیجیبل بھی نہیں ہیں بی جے پی کے ورش نیتار پور ویتمنٹی اشفانت سنہ نے انڈیے سرکار کی آرتک نیتیوں پر سوال کھڑے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیے سرکار کے وقاس کے دعوے صرف آنکھلوں میں نظر آتے ہیں لیکن یہ حقیقت سے دور ہیں سنہ نے کہا کہ سرکار کو جلد ہی ارتویستہ کو مندی سے عبارنے پر دھیان دینا ہوگا ممبئی میں ویتی شام مدیوک شکت کے کارکرم میں انہوں نے کہا کہ ایک سال میں حاصل کی گئی وقاس در کا تلنات پکہ دین ہونا چاہیے دراصل سرکار نے اسی سال وقاس در کی گھڑنا کے لیے فامولے میں بدلاؤ کیا ہے کہ ان سرکار میں ویتر راجمنطری جین سنہا کے پتہ ایشون سنہا نے پارٹی میں پیشتر سال سے کم عمر کے نیتاؤں کو برین ڈڈ قرار دی جانے کی بھی حالوش نہ کی مقامہ سے بدھائک انان سنگھ کو اپران اور حتیہ کے عاروپ میں پتنہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے انان سنگھ پر عاروپ ہے کہ ان کے کہنے پر سترہ جون کو پارڈ میں چار لوگوں کا اپران کیا گیا اور ان میں سیکھ کی حتیہ کرنا آج پولس نے چار گھنٹے تک ان کے پٹنہ نواز کی تلاشی لی اور اس کے بعد انہیں حراست ملیا گیا اور گرفتاری کے دوران انان سنگھ کے سمرتکوں نے پولس کے ساتھ ہاتھ ہپائی کی گرفتاری کے بعد مکمیلتی نیتیش کمار نے کہا کہ ان کے رہتے بیہار میں جنگلاج واپس نہیں آسکتا حالانکہ انان سنگھ نے اپران اور حتیہ کے عاروپوں سے انکار کیا ہے اناند نے کہا کہ راجبی چناؤں ہونے ہر سی لیے انہیں نشانہ منایا جا رہا ہے سب سے بڑھو بک ہم ہی ہیں کہ ابھی آدمی ملوا دیں گے اپنا گاؤں میں رہا ہے اپنے گھر میں سب سے بڑھو بک ہم چناؤں ہمنا ہے اور اس کے بعد لالوز سے میرن ہے آئی پاپ پر ہم ہی کریں گے کہ آدمی ملوا کہ اپنے گاؤں میں بگا دیں گے گھر میں بگا دیں گے آپ کو جگہ دنیا ہم کو دیکھا نہیں تھا سڑیانترو ساجیس کر کے گینگ بنا کر کے آپ رادیوں کو جمع کر کے اپنے آواز پر ساری یوجنا بنا کر کے پرستان کرا کر اس کی ہتھیا کراتے ہیں ایشے لوگوں کو نشط روح سے جیل کے سکنجوں میں بند رہانا چاہیے ویوادوں کے بیچ جیڈیو زور شور سے چناوی تیاریوں مجھوٹی ہے نریندر موڈی کی چاہ پر چرچہ کی ترج پر اب نتیش کمار بھی پرچہ پر چرچہ ابھیان چلا رہے ہیں جیڈیو پردیش ادیکش وششت نریندر سنگھ نے پتنا میں اس محیم کے شروعات کی اس محیم کے تیعت ایک ہفتے میں راج کے 35,000 سے زیادہ گاؤں میں سمپارک کاری کم ہوگا پرچے پر تشاہ سن محلہ شرکتی کرنوں اور راج سرکار کے اپلاودیوں کی جانکاری دی گئے سنسد کا مانسون ستر 21 جولائی سے شروع ہوگا سنسدی معاملوں کے کیابنٹ کمیٹی کے بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ستر تین ہفتے کا ہوگا للیت موڈی پرکڑوں میں پکش کے روائیے کو دیکھتے ہوئے ستر کے دوران سرکار کے لیے بھومیاں دگھنہ ودھیک اور آرثی سدہاروں سے جڑے کچھ ودھیکوں کو پاریت کرنا ایک بڑی چناؤتی ہوگی اس بار سنسد کا مانسون ستر صرف تین ہفتے کا ہوگا گرہمنتی راجنا سنگھ کی آگوائی میں سنسدی ماملوں پر کیبینٹ سمیت کی بیٹھک میں ستر 21 جرائش شروع کرنے پر سہمتی بنی سمیت کی شفارشوں کو سپیکر کے پاس پھیج دیا گیا ہے راشپتی سے منظوری ملنے کے بعد ستر کی تاریخوں کا آپچارک اعلان کیا جائے گا ستر کے دوران سرکار کو للیت موڈی کو مدد کے مسئلے پر ویبخش کے تیخے حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی بھومیت گھنڈ ویدھیک کو راجی سبح سے پارت کرانا ہے فلحال سنسد کی سنیت کی سمیتی ویدھیک پر ویچار کر رہی ہے مانسون ستر میں ہی سمیتی اپنی ریپورٹ سوپے گی کاؤگریس سمیت تمام پکشی دل 2013 کے قانون میں بدلاؤ کا ویروت کر رہے ہیں اس بیچ کیدر سرکار نے ساف کیا ہے کہ ویدھیک پارت کرانے کے لیے ضرورت پڑھنے پر سنسد کا سنیتی ستر بلانے کا وکلپ کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ آرثک سدھاروں سے جڑے ویدھیک سمیت کئی کام کاج سنسد میں لمبت ہے ان میں لوگ پال اور لوکایوکت ادنیم میں سنشودھن ریلوے سنشودھن ویدھیک راشتری جلمارگ ویدھیک جی ایسٹی سے جڑا سنویدھان سنشودھن ویدھیک سمیت ونی کرن کوش سے سمبندت ویدھیک بینامی لیندن نشیت سنشودھن ویدھیک شامل ہیں وشال دعیہ کے ساتھ پیرو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی آئی آئی ایم سے منجمنٹ کی پڑھائی کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیندر کی کیابنٹ نے آج چھے نئے آئی ایم کھولنے کو منظوری دے دی ہے اس سے دیش میں اب ان کی سنکھیا بڑھ کر انیس ہو جائے گی کیندر سرکار نے لوگ نائک جے پرکاش نارائن کی یاد میں بیہار میں ان کی جنم اسطحلی ستاب دیارہ میں راستری اسمارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس اسمارک پریسر میں لوگ نائک کے نام پر ورچول میوزیم اور خادی گورف سموردن کیندر بھی کھولا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا لوگ نائک جے پرکاش نارائن جی کے نام پر ایک نیشنل میموڈیل بنائے جائے گا وہیں پر شپرہ جیلے میں ستاب دیارہ نام کستان پر لالا کٹولا جہاں پر ان کا جنم ہوا تھا وہیں پر بنے گا کیندری منتری منڈل نے دیش میں چھے نئے آئی ایم کھولنے کو منظوری دے دی یہ سنستان آندھر پردیش کے وشاک پٹنم اوڑیش کے سمبل پور بیہار کے بودھ گیا ہماشر پردیش کے سرمور میں کھولے جائیں گے اس کے علاوہ پنجاب کے امریسر اور مہاراست کے ناکپور کو بھی آئی ایم کی سوگات ملی ہے ویت منتری عرون جیٹلی نے آم بجٹ میں اس کا اعلان کیا تھا بیٹھک میں ایسٹرن ویسٹرن فریٹ کاریڈور کے سنشودیت انمان 81,469 کروڑ روپے کو منظوری دی گئی ساتھی جاپان اور دکشن کوریا کو اگلے تین سال کے لیے اچ گریٹ سمور جاپان کے ساتھ آئی پی پروٹیکشن پیٹن شیطر میں سہیو کو منظوری دی گئی ویشال دہیا راج سو ٹی وی ممبئی کی ازرحلی شراب کان میں راشتی مانو آدھکار آیوگ نے مہاراج سرکار اور ممبئی پولس کو نوٹس جاری کیا ہے آیوگ نے میڈیا میں آئی سے موت ہو چکی ہے بھارت میں جہاں زیاد پردیشوں میں مانسون کی بارش کا لوگ مزا لے رہے ہیں اور گرمی سے رہت محسوس کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں لوگ گرمی سے بے حال ہیں بیٹے پانچ دن میں سندھ پرانت میں بارہ سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گرمی کی چلتے گوا چکے پاکستان کے سندھ پرانت میں گرمی اپنا قہر بر پا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہاں بارہ سو سے زیادہ کی جان جا چکی ہے کراچی کے سبھی اسپتالوں میں مریضوں کی بھاری بھیڑ ہے سرکار کو سندھ میں میڈیکل امرجنسی کا اعلان کرنا پڑا ہے حالات سے نپٹنے کیلئے سینہ اور پاکستانی رینجروں کو لگایا گیا ہے مرنے والوں میں زیادہ تر بچے اور بے گھر غریب ہیں کراچی میں حالات اور بھی خراب ہیں یہاں موت کا رتلام سے سانسد ڈلیپ سنگھ بھوریہ کا آج نظر ہو گیا 71 سال کے بھوریہ کا گھلگاؤں کے ایک ہسپٹل میں علاج چل رہا تھا پدھار منتری نردن موڈی سمیت کئی راج نیتان نے ان کے نیتان پر شوک جتایا ہے اندری منتری ونکی نائیڈیو اند کمار اور بی جی پی نے تپ رباد جہ سمیت کئی نیتان نے انہیں شرد ہنج دی بھوریہ کا جنم منی جون انیس سو چھوالیس کو ہوا تھا پہلی بار انیس سو ایس میں کانگریس کے ٹکٹ پر لوگ سوا پہنچ اتنا ہی لیکن چلتے چلتے چھوڑ جاتے ہیں دیش دنیا کی کچھ اور بڑی خبوں کے ساتھ مہراشتر لینڈ کر آیا اسے سرکشہ میں ایک بڑی چوک مانا جا رہا ہے ایس مہر لاغ کیے جانے کچھ گھنٹوں بعد دلی میں ڈاکٹروں نے دو دن سے جاری ہرطال منگل وار رات ختم کر دی ڈلی میڈیکل ایس سو بھی کاؤسٹل پرائیڈ نامک پوٹ سے نکالے گئے ان لوگوں کو عمر گاؤن لائے گیا ہے م م م سے جڑی آچ پر اگست کے پہلے ہفتے میں سنوائی کرے گی سپریم کوٹ میں ماملہ لمبت ہونے کے چلتے آج سنوائی ٹال دی گئی ہائی کوٹ اس ماملے کی سی وی آئی جان جان سے جڑی آچ سنوائی کر رہا ہے missionaries of charity سنسطھ کی پرموکر سیسٹر نرملا کا آج انتیم سنسکار کر دیا گیا اس سے پہلے ان کے پارثیو شریر کو انتیم درشن کے لیے کولکتا میں مدر ہاؤس میں رکھا گیا تھا سیسٹر نرملا کا منگلوار کو ندھن ہو گیا تھا موسیقی